اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ انگریزی زبان کے اجزائے ترقیبی ہم جو بھی جملہ بول رہے ہوتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا نام علی ہے انگلیش میں کہتا ہوں میرے نام علی تو می نیم ایز علی یہ ایز نیم اور علی یہ جتنے بھی اس میں ورڈز یوز کی گئے ہیں یہ پارٹس آف سپیچ کہلاتے ہیں ان کی ہر ایک اپنی پہچان ہے کوئی یہاں پہ نون آتا ہے کسی جملے میں کوئی پرنون ہوتا ہے اور کوئی ایڈورپ اور کوئی ایڈجیکٹیب تو انہی پارٹس آف سپیچ کو ملا کے ایک سینٹنس منتا ہے جو کہ کسی بھی بات کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے جیسے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے یعنی کہ ورڈز کو جیسے ایک کپ ہے اور آپ کپ کو گر کسی کہیں گے ایک کپ آف ٹی ٹھیک ہے تو وہ جوڑ کے اور ایک جملہ بن گیا ایسے ہی یہ لفظ جو ہیں مل کے جملے بنتے ہیں اور ہم دیکھیں گے پارٹس آف سپیچ میں کہ ان لفظوں کی کیا اہمیت ہے ان کی کیا ویلیو ہے اور ان کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے بھی چاند کیا ہے تو آج کا ہمارا لیکچری یہاں سٹارٹ ہوتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ تو پارٹس آف سپیچ کی دیفنیشن کیا ہے پارٹس آف سپیچ ہے پارٹس آف سپیچ ہے ایک کلاس آف ورڈز بیسٹ آن دی ورڈز فنکشن دی ورڈز فنکشن دی ویڈ ورکس ان اے سینٹنس کہتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ جو ہے ایک ورڈ کی کلاس آف لفظ کی جو کہ اس کا کام کیا ہے اس طرح سے وہ جملے میں استعمال ہوتی ہے اور یہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جس طرح سے جملے میں استعمال ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے آئی ہے آگے کیا کہتے ہیں دی پارٹس آف سپیچ کتنے ہیں ہمارے اب دی پارٹس آف سپیچ آر ناؤن ورب اڈجیکٹی ایڈ ورب پر ناؤن پرپوزشن کنجیکشن انڈ انٹرجیکشن یہ ہمارے آٹ پارٹس آف سپیچ ہیں جن سے مل کے ایک سینٹنس بنتا ہے تو آج کا جن ہمارا فرس ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے ناؤن کو تو ناؤن کی ڈیپنیشن کیا ہے ناؤن ناؤن کہتے ہیں ناؤن کو یہ ہے اسم کو تو ناؤن کو ہم کیسے سٹارٹ کریں گے اس کو ڈیپنیشن دیکھتے ہیں آپ یہ لکھ لیجئے گا اپنے نوٹ بکس پہ انہیں کے ناؤن کہتے ہیں بیٹا ایسی چیز کو جس میں کسی بھی چیز کا نام کسی بھی چیز کی پہچان اور اس کو کوئی بھی چیز اگر اس کا نام یہ میں نے مارکر پٹی ہے یہ بال پوائنٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے پوائنٹر ہے تو اس کا جو نام ہے پوائنٹر اس کا ایک نام ہے جس سے اس کی پہچان ہے اور کسی بھی چیز جیسے خیال ہے جیسے ایک کرسی ہے کاپی ہے ہر ایک چیز کے کوئی ایک نام اور ایک پہچان دی جاتی ہے وہ جو نام جس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نام جس طرح ہم نے پڑھ لیا کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز object, places, actions, living creatures, qualities, state of existence اور ideas ان سب کون کیا کہیں گے نام اب اس ایکزمپل سے دیکھ لیتے ہیں for example name of any person علی, اسمان, name of things, school and mobile سو ہم نے مہارات کا ٹپی کیا تھا ہم نے دیکھا پارٹ او سپیچ کیا ہے اور اس میں ہم پارٹ او سپیچ کی ڈیفنیشن ہم نے دیکھی اس کے بعد ہم نے پارٹ او سپیچ کتنے ہیں اور ان کی کیا نامیں وہ دیکھے اور اس کے بعد ہم نون سے سٹارٹ کیے انشاءاللہ اس کو continue رکھیں گے